انبیاء کی شان میں وہ گستاخیاں ہیں کہ پڑھ کے شرماتی اتنی بڑی بڑی تحمتیں ہیں نبیوں کی ذات پہ حضرت سلمان پہ حضرت دعوت پہ کسی نبی کو نہیں بخشا خود کوئی زلالت اور گندگی کرنی ہو کس پہلے کسی نبی کے موں پہ تحمدے دیتے پھر خود بھی کرتے تھے کہ اس نے کیا تو ہم کیوں نہ کریں یوں انہوں نے اپنی دینی کتابوں کا ستحاناس کر دیا اب آپ دھیان فرمائیے میں نے تین باتیں عرض کی کہ حضور امی تھے نمبر دو اہل کتاب میں سے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی نمبر تین اہل کتاب کی صحبت اٹھا بھی لیتے تو کیا کمان ہو جاتا اسی کے اہل کتاب کے پاس علم نہیں تھا ان کی کتابیں مسخ شدہ تھی محرف تھی اور نمبر چار اور وہ بہت اہم بات ہے کہ جب حضور نے یہ واقعات بیان کیے اور اس طرح سے بیان کیے کہ جو توریت میں تھا جو انجیل میں تھا اس سے بالکل مختلف انداز میں بیان کیے تو ہمت نہیں پڑی کسی یہودی عالم کی یا عیسائی عالم کی یا اس دور کے کسی مورخ کی یا مشرقین میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی کہ وہ کہہ دیکھے کہ جی آپ تو غلط واقع بیان کر رہے ہیں آپ نے اس بات پر غور کیا اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں یہ سارے کے ساتھ اور اتنے ہم اہنگی اور ربط کے ساتھ کہ جہاں جہاں توریت میں اور انجیل میں ربط ٹوٹ رہا تھا جہاں آپس میں تناقض تھا تضاد تھا وہ سارا ختم کر دیا اور اس قدر خوبصورت انداز میں شرح و بست کے ساتھ صحیح قصہ بیان کر دیا کہ یہودی علماء بھی عیسائی علماء بھی اشش کر اٹھے لیا آدمات تو یہی لگتی ہے وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی جہاں ہم جوڑ نہیں لگا سکتے تھے وہ تو لگ گیا ان چار باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف ایک نتیجے پہ آپ پہنچ سکتے ہیں کہ شروع میں کہہ دیا نوحی ہے انہیں ایک بات دیکھ ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا ان باتوں کو بیان کرنے کا نوحی ہے انہیں ایک ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں یہ وحی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ سارے قصے جو قرآن میں بیان ہوتے ہیں حضرت یوسف کا قصہ ہو حضرت موسیٰ کا ہو حضرت مریم کا ہو عیسیٰ علیہ السلام کا یحیٰ علیہ السلام یہ سارے کے سارے قصے جو ہیں یہ اس انداز میں بیان کر دینا امی ہونے کے باوجود توریت و اجیل کے محرف ہونے کے باوجود اہل کے کتاب کے صحبت نہ اٹھانے کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ ایک کھلا کھلا ثبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کی رسالت کا امہ کنت لدیہم از یلقون اقلامہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ اپنے تیر پھینک رہے تھے پورا اندازی کر رہے تھے ایہم یقفل مریم اس معاملے میں کہ مریم کب سرپرست کون بنے وما کنت لدیہم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی ان لوگوں میں موجود نہیں تھے اذ یختصفون اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ موجود نہیں تھے لیکن باتیں تو آپ یوں بیان کر رہے ہیں جیسے آپ وہی موجود تھے ایک ایک بات تفصیل سے آپ بیان کیے چلے جا رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو اذ خالت الملائکہ جب فرشتوں نے یوں کہا یا مریم اے مریم اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بے شک اللہ اے مریم آپ کو بشارت دے رہا ہے بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے ایک کلمے کا ایک بول کا عزیزانِ گرامی آپ دیکھیں گے یہاں بھی اور آگے چل کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کو کلمت من اللہ کہا جاتا اللہ کی طرف سے ایک بول بول سے مرادی ہے کہ اللہ کا امر حکم کہ اے عیسیٰ پیدا ہو جائے پیدا ہو جائے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ایسے باپ سے جو باپ بننے کے لائق نہیں تھا ایسی ماں سے جو ماں بننے کے لائق نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا ماں سے اور باپ کو درمیان میں دخلی نہیں ہے ہی نیسے لیسے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ بھی کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے روح اللہ کی طرف سے امر اللہ کی طرف سے بول اسمہو المسیح ایس ابن مریم اس کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ہوگی مریم کا بیٹا ہوگا و جیہاں فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت وجاہت والے عزت والے رتبے اور مقام والے ہوں گے و من المقربین اور اللہ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہوں گے عزیزانِ گرامی یہاں ایک بار تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ہم ایک بہت بڑے فتنے سے دو چار ہیں اور وہ فتنہ ہے انکارِ موجزات کا عصمت وہ ہے انکارِ سنت کا موجزات چونکہ سب سے زیادہ احادیث میں بیان کیے گئے قرآنِ مجید میں بھی ہے لیکن قرآنِ مجید میں موجزات کم بیان کیے گئے انبیاء کے احادیث میں زیادہ ہیں اچھا چونکہ یہ سائنس کا دور آنے والا تھا آ رہا تھا تو ہمارے مسلمان بیچارے جب یہ موجزات کی بات کرتے تھے تو ان کا ذرا سے شرم آتے تھے تو انہوں نے بڑی مافیا ماتے تھا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹا باپ کے بغیر پیدا ہو جائے تو ایک بڑھائی حضرت یوسف کو ایک بڑھائی یوسف کو حضرت عیسیٰ کا باپ قرار دے لیا گیا یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہود نے ساری زندگی حضرت عیسیٰ کو تنگ کیا یہ کہہ کے کہ تم اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہو نعوذ باللہ انتو ہوئی حرام کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ تمہاری تو ماں ہی زناکار عورت تھی نبی منہ بیٹھے یہود چونکہ بہت بدنصیب اور بہت ہی بدبخت قوم ہے تو انہوں نے ساری زندگی حضرت عیسیٰ کو عیضہ پہنچائی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بغیر باپ کے موجزانہ پیدائش قرار دیتے ہو ہم تو تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں اوہ یوسف وہ بڑھائی اس سے تمہاری ماں چوری سوپے ملا کرتی تھی اب یہ اعتباد تو یہود کا تھا نا جس کو قرآن مجید نے ختم کر دیا حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے حضرت مریم کو دنیا کی ایک انتہائی نیک خسلت عورت قرار دے کے اور حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ بن مریم کہ کے آج تک کسی شخص کو ماں کے نام سے نہیں پکارا گیا قرآن میں عیسیٰ بن مریم لکھ لیا گیا اور یہ سند ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ بن یوسف نہیں کہا عیسیٰ بن مریم کہا یہ یہود کا موں بند کرنے کے لیے کافی اس لیے ہمیں ایک بات کہا کرتے ہیں اپنے عیسائی دوستوں سے کہ تم تو یہود کا مقابلہ نہیں کر سکے یہود نے جو جو تحمتیں تمہارے نبی پہ لگائیں تمہارے نبی کی والدہ پہ لگائیں تم تو مقابلہ نہیں کر سکے ان ساری تحمتوں کا قلعہ قمعہ تو محمد رسول اللہ نے آکے کیا ہے اس کی جو آخری اور مستنب جو بات آئی ہے وہ تو قرآن کی طرف سے آئی ہے تمہیں تو حرا دیئے تھا انہوں نے قرآن نبی کو تنہیں چلتا کیا سولی پہ لٹکا دیا خوف و مایہ کے حضرت عیسیٰ کی جو تطہیر فرمائی ہے ان کو تمام انزامات سے بڑی کیا ہے وہ قرآن نے آکے کیا ہے اور یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتے ہیں عزیز آنے کرانے اس کو ذرا دھیان سے سنیں کہ جس قدر حضرت عیسیٰ کے ذکر قرآن و جیر میں ہے کسی اور نبی کا نہیں تفصیل کے ساتھ پوری ایک سورہ مریم آگئی اور پھر اس سورہ میں آلی عمران آگئی ایک نہیں دو سورتیں اسی نام سے آگئی اور پوری حضرت عیسیٰ کے خاندان کا ذکر آگیا اور ان کی پیدائش اور ان کے موجزات ایک ایک تفصیل سے اب یہاں پڑھیں گے اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا امت محمد یہ سے بہت گہرا تعلق ہے انہیں پھر آنا ہے اور کم از کم سو احادیث ایسی ہیں ملکہ صحیح احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں محمد رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے مقام رسالت برقرار رہے گا لیکن رسالت کا احدہ برقرار نہیں ہوگا دو باتوں میں فرق ہے حکیم محمد صحیح صاحب گورنر تھے سندھ کے مجھ سے فون پر بات ہوئی کہ میں ملنے آ رہا ہوں میں نے ایک تشریف لیا یہ آگئے میں دل والے آدمی جوگرز پہنے ہوئے اور ایکسرسائز کرتے ہوئے میرے آن پہنچے تو میں نے کہا جد آپ تو گورنر ہیں اور یہ آپ کو یار وہ میں سندھ میں گورنر ہوں یہاں تھوڑی گورنر ہوں اب ان کا گورنر کا مقام تو تھا لیکن پنجاب میں ان کا گورنر کا احدہ نہیں تھا سندھ میں تو گورنر کا احدہ بھی تھا ان کا مقام بھی تھا پنجاب میں ان کا پروٹوکول میں گورنر کا مقام تو تھا لیکن گورنری یہاں چل نہیں رہی تھی گورنری کا مقام ضرور تھا لیکن گورنری کا احدہ اور ذمہ داری نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں دنیا میں آئیں گے ان کا رسالت کا نبوت کا مقام تو ہوگا لیکن رسالت کی نبوت کی ذمہ داری نہیں ہوگی اس لیے وہ جب نماز بھی پڑھیں گے تو امام مہدی کی امامت میں پڑھیں گے ان کے پیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور وہ شخصیات جن کا کہ قرب قیامت میں امت مسلمہ اقتدار کرے گی اور ان کے پیچھے چلے گی اور ان کے ساتھ مل کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے ایک بڑی جد و جہد کرے گی ان میں سب سے بلند ترین مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اس لیے ان کو بہت اہمیت دی گئی ہے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں کچھ پیشگوئیاں بھی ہیں اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ تو ساری اب یہ موجزات کی کہانی ہے کہ ایک ساتھ مر گیا سولی پہ لٹکا دیا گیا آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ نہیں تھا شبہ حلوم اس کے شبہ میں کسی اور کو لٹکا دیا انہوں نے اس کو آسمان پہ اٹھا لیا وہ پھر آ جائے گا کیا باتیں کرتے ہوئی ہیں چھوڑو بچوں والی بات ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو جائے یہ عیسیٰ بن مریم نہیں تھا یہ وہ دی ٹھیک کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ایک دماغ کی اندر کور ہے موجزات خرقیادت یک مقید یہ تود